اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ جی حیریس سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین تو آج کافی دنوں بعد میری ویڈیو آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو جی رمضان مبارک جن کا آج روزہ ہو گیا باہر سودیا میں یو اے ای میں اور جن جن مبالک میں آج روزہ ہو گیا تو ان سب کو رمضان مبارک اللہ تعالی ہم سب کی روزوں کو ہم سب کی بادتوں کو قبول کریں اور مجھے امید تھی کہ آج ہمارا بھی ہوگا روزہ لیکن ہمارا جی نہیں ہوگا ہمارا جی ہوگا سنڈے کو تین تاریخ کو ہمارا ہوگا تو آپ لوگ سنائے جی کیسے ہیں اور رمضان کی تیاری کیسی جا رہی ہے اور ہو گئی ہے کتنی رہ گئی ہے تو یہاں پہ جی بن رہا ہے ہمارا قدودار اور ساتھ ساتھ میں جی کر رہی ہوں یہاں پہ وائس اوور کر رہی ہوں صبح کا ٹائم ہے یہاں پہ اور ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور صبح کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ وائس اوور کر رہی ہوں دل تو نہیں تھا میرا کارا میرا بی پی لو ہوا ہوا تھا تو آپ سب دعا کریں کہ میرا طبیعہ سیٹ ہو جائے کیونکہ میں نے بہت سوچا ہوا تھا کہ میں رمضان میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی یہ سہری اور افتاری کے حوالے سے مزے مزے کی ڈشیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو دعا کریں کہ میں زرہ ایکٹیو ہو جاؤں تو یہ جی دھنیا اور پدینہ ہیں ان کو مکس کر کے یہ قدو میں ڈالنا ہے تو بڑا مزے کا قدو دال بنتا ہے تو پدینہ ضرور ڈالا کریں اس میں بڑے ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو ابھی یہ جی ویٹ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا تو میں ویٹ اتارنے کا دیکھ رہی تھی کہ میں ویٹ اتار ہوں تو جی آج ہم گئے تھے نہیں آج نہیں ہم گئے تھے کل گئے تھے ہاں جی ہم گئے تھے بکس لینے گئے تھے احمد کی تو بکس آرٹس کی میں نے بکس لینی تھی تو چار بکس ملی ہیں ٹوٹل ہم نے آرٹ بکس لینی ہیں تو چار ابھی ملی تھی کچھ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا رکھنا ہے جی اس نے سبجیکٹ کون سے اس نے چوز کرنے ہیں اور کون سے نہیں اور کچھ آئی نہیں تھی ہوئی تو مجھے بڑا ایڈیٹیشن یہ ہوتی ہے جب بکس لینے جو آنا تو کہتے ہیں نا جی دو تین دن تک آئے گی وہاں پہ ایک آدمی آیا ہوا تھا وہ نا بتا رہا تھا بکس کا پوچھ رہا تھا بکس کا ایک بک کا تو انہوں نے کہا جی لہور سے ہم نے پتا کیا وہاں پہ بھی نہیں آئی ہوئی تو مطلب کہ یہ بکس پتا نہیں کیوں ہوں اتنی ان کا شارٹیج ہو جاتی مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور جب کوئی میڈیسن ہو تو میڈیکل سٹور پہ جاؤ تو وہ جی ہاتم ہوئی ہوئی ہے شارٹیج ہوئی مجھے بڑی یہ ایریٹیشن ہوتی ہے جب کوئی چیز نہ ملے تو ابھی تو ابھی چار بکس ہمیں ملی ہیں شکرہ وہ مل گئی میں نے سوچا کہ ابھی یہ تم شروع کرو اس کو تو میتھ اور انگلیش مل گیا جو ٹاف ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ تو ابھی تم شروع کرو ابھی تم پتا تو چلے نا کیا ہوتا کیا ہے جن نائد کا سلیبوس ہوتا کیا ہے تو ایک سلامیات کی ملی ہے اور ایک دوسری سلامیات الیکٹیو ملی ہے تو ابھی باقی کے سبجیکٹس نے لینے ہے تو دعا کیجئے گا احمد کے لیے کہ اس کا یہ جرہ نا سلسلہ چل پڑے صحیح سے کیونکہ نائد کلاس کا جو کورس ہوتا نا بڑے ٹاف ہوتا ہے تو بس دعا ہے کہ کیونکہ یہ نا اس کو نا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے پڑھائی میں نا تو یہ دوسرے بچوں کی جیسے بچے ہوتی ہیں نا زیادہ تر موسٹلی کامن چیز ہوتی ہے بچوں کے بچے پڑھائی نہیں کرتے لیکن ہے بڑا یہ ذہین ہے لیکن ویسے یہ نا اس کو پڑھائی کرنا اتنا پسند نہیں ہے جیسے زیادہ در بچوں کو ہوتا ہے ہم جو تھے نا بڑے بہن بھائی ہم بڑے شوک سے پڑھتے تھے لیکن اس کو اتنا شوک نہیں ہے لیکن ویسے ذہین ہے تو انگلیش اس کو بڑی پسند ہے میں تو کسی کو بھی نہیں پسند ہوتا اور سائنس اس کو پسند ہے اور کمپیوٹر پسند ہے اس کو تو یہاں پہ بن رہی ہیں آلو کے پڑھانٹھے بن رہے ہیں اور یہ ناشتے میں بن رہے ہیں آلو کے پڑھانٹھے تو بڑی بھر بھر کے ہمیں نے اندر پی ٹھی ڈالی پی ٹھی اس کو ہم کہتے ہیں آلو کی جو بناتے ہیں جو بھی آلو میچ وغیرہ ڈال کے جو اس کا مٹیر بناتے ہیں ہم اس کے پی ٹھی کہتے ہیں آپ لو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے کمپیوٹر میں ضرور بتائیے گا تو جی اور سنائے جی کیسے اور میں نے کیا بات کرنی تھی کہ ہاں یہاں پہ جی گرمی بڑی بھر بھر کے آگئی ہے اور لور شیڈنگ ہاں لور شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے جی آج کچھ سکون تھا لور شیڈنگ کا آج نہیں جاری لیکن ہماری آدھے آدھے گھنڈے کے پاد بہت زیادہ جاری لائٹ اور یو پی ایس بھی باندھو رہا ہے تو بس ہمیں یہ ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں تو لور شیڈنگ نہیں ہونے چاہیے اوپر سے یہ آج کل جو سیاسی حبریں پولٹکس کی نیوز گرمہ گرم جو آج کل آ رہی مجھے بڑا یہ آ رہی کیا کہہ رہی ہوں میں دکھ ہو رہا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو بھی بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ اس کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے ہر ایک کو دیکھتے آئے ہیں تو جو نیا بندہ اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے جو بھی چیز ہے تو ہمیں تو بس ملک اچھا چاہیے چاہے جو بھی بیٹھے ہیں ہمیں بس اچھا ملک صاف سترا کرپشن سپاک مہنگائی اتنی نہ بروزکاری نہ ہر کوئی اپنے والدہ کہ جب باہر کوئی جائے اپنا تحفظ میں رہے ہمیں بس یہ چیز ہے جائے جو بھی بیٹھے ہیں ہم کسی کی طرف نہیں اتنے تو یہاں پہ جالو کے پرانٹھ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ تھا میری آج کی یہی تھی میری آج کی ویڈیو تو آئی ہوب آپ کو اچھی لگیے گی تو انشاءاللہ رمضان میں بھی میں کوشش کروں گی ولاگ روز اپلوڈ کرنے کا تو آپ لوگ دعا میں یاد رکھے گا تو میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ